مولونا تیہتر قائن ایک سمجھ ہوتا ہے سوشلسٹ میں اور رائٹس میں اور سیکلر میں اور اسلامیس میں آپ کی کوشش ہے بطور ایک نظریہ دان کے کہ اسے آپ زیادہ اسلامی رنگ اس پر لے کر آسکیں اور جو سیکلر حضرات ہیں میری طرح کہ وہ چاہیں گے کہ اس میں بنیادی حقوق محفوظ رہے ہیں اب دو راستے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اکی جو بزرگوں نے اور ہمارے بزرگوں نے بلکہ ہم بھی شامل تھے اس پروسس میں جو سمجھوتا کیا آپ سے توڑ گیا کہ آپ بنیادی حقوق اعترام نہ کریں اور ہم اسلامی پرویجنز کو کہیں کہ جی نہیں نکال باہر کرے آئی پھر تو سمجھوتا ٹوٹ جائے تو ایسے میں آپ آپ کے پرکوں نے اور ہمارے بزرگوں نے اور ساتھیوں نے تو تیہتر کا آئین بنایا اس میں انہوں نے ایک ملائی ریاست نہیں بنایا کانسل آف اسلامی ایڈیالوجی جو تھی وہ پارلیمنٹ سے اوپر نہیں تھی اور اس پر مفتی محمود نے اور مولانا نورانی نے اتفاق کیا اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ نے دعویٰ کر سکتے کہ بھئی وہ اس پر آپ کیا کہیں گے کیا اس توازن کو قائم نہیں رکھنا چاہیے آپ کیا کہیں گے بنیادی حقوق پہ کہ جو بیسک آہ بنیادی حقوق اپنے آئین میں مانے ہیں وہ آپ اسے رسپیکٹ کرتے ہیں نہیں کرے دیکھئے دین اسلام وہ انسانی حقوق کا محافظ نظام ہے اور فرد کی رفاہ سے لے کر ریاست کی اقتصادی خوشحالی تک جب تک آپ کا ایک فرد خوشحال نہیں ہے جب تک آپ کی ریاست خوشحال نہیں ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جب لفظ خلافت آئے گا اور لفظ سیاست آئے گا تو اس سے مملکت اور ریاست کا نظام اور اس کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے حقوق اور اس کے تحفظ کا سوال ہوگا اس میں جان کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے اس میں مال کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے اس میں عزت و عبرو کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے اس میں نسل و نصب کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے اس میں عدل و انصاف بہیہ کرنے کا بھی مسئلہ ہے اس میں حفظ عقل کا بھی مسئلہ ہے تمام حوالوں سے انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ان کی حقوق بنتے ہیں اور ان حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کے منافع ہر چیز کو روکنا یہ ایک ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے جب ہم اس بنیادی نظریات پر متفق ہیں اس بنیادی اصول پر ہم متفق ہیں اور جتنی بھی تاریخ اسلام کے ہمارے اکابرین ہیں چاہے امام غزالی ہیں چاہے ابن خلدون ہیں چاہے ابن کسیر ہیں چاہے ماوردی ہے تمام دنیا اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سیاست جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے تمام نے سیاست کے معنی یہی کی ہیں کہ القیام بشی بما یصلح کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر کرنا کہ جو معاشرمی اصلاح کا سبب تھا اس تصور کو عام کیا ہے سب نے یہ جو آلمی حقوق کا اعلان نامہ ہے بنیادی حقوق کا انسانی حقوق کا اس میں آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کے مکتب کے لوگ آہ اس پہ کیا کہتے ہیں جو بھارے آئین کے بھی حصہ ہے جی اس حوالے سے میں اعز کروں آپ سے کہ جہاں تک میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے سوائے ایک آدشق کے کہ جس پر بحث ہو سکتی ہے مجموعی طور پر میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے اور انسانوں کی بھلائی کے لیے غیر مسلم بھی جب بیٹھتا ہے اور اس کے بہتری کی تصور کے ساتھ اس کے حقوق کا تعین کرے گا تو وہ اسلام سے باہر جا نہیں سکتا جی کہ اسی حوالے سے اسلام کا تعین کیا ہے جی تو لہٰذا بعض چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ اس کے اندر کچھ آہ ترمیم کر سکتے ہیں یا اسلامی نقطہ در سے کیونکہ وہ سب نے بنایا ہے تو اس میں سر مسلمان تو نہیں بیٹھا ہوگا تو اس میں سارے جب دنیا بیٹھتی ہے تو کہیں پر کوئی عدم توازن کسی ایک آدشق میں ہے لیکن مجموعی طور پر ہم اس سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں لیکن اس کا احترام کیا جائے جو حق وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے یعنی تعلیم ایک حق ہے اور ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے دائرے میں تعلیم کا حق اقوام متحدہ کے قرآدات کے تحاصل ہے مذہب کے حوالے سے اپنی تعلیم حاصل کرنا یہ حق ہمارے اقوام متحدہ نے دیا ہے اس کے انسانی حقوق کے چارٹر نے دیا ہے لیکن وہ حق میرے دینی مدرسے کو اور دینی مدرسے کے اندر حصول علم کو کے حوالے سے نہیں دیا جا رہا اس ان جو کو آپ قبول نہیں کر رہے وہاں پر آپ اس کے حق پہ تحفظات کر رہے ہیں کبھی اس کو آپ دہشتگردی کے مراکز کہتے ہیں کبھی انتحاب پسندی کے مراکز کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی آپ نے تو بس آہ ایسے فقیر بنا دیا ہیں تو یہ سوالات بھی میرے اوپر ہوئے ہیں کہ کیا دینی مدارس کے اندر ریسرچ ہوتی ہے کیا دینی مدارس کے اندر کوئی نئے تجربات ہوتے ہیں میں نے کہا بلکل ہوتے ہیں سب فرق اتنا ہے کہ پاکستان کے مملکتی نظام میں جو سرکار کے ذریعے انتظام تعلیمی نظام ہے اس کے حامل لوگوں کو کردار ادا کرنے کی گنجائش دی گئی ہے لیکن دینی مدارس کے تعلیمی آفتہ اور اس کے جو محققین ہیں اس کو ہمارے ملک کی نظام میں اس تعلیم کو گنجائش نہیں دی گئی آپ گنجائش دیں پھر دیکھیں آخر یہاں پہ بھی تو آنکھیں بند کر کے کوئی افسر نہیں بنتا چھے مہینے اس کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے سترہ گریٹ سے اٹھارہ میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا اٹھارہ سے انیس میں جائے گا تو ٹریننگ کرے گا یہ نیپا اور یہ ساری چیزیں اسی لیے بنی ہوتی ہے کہ وہ پہلے ٹریننگ کریں گے پھر وہ کرسی پہ جا کر بیٹھیں گے اگر یہ انکزام آپ پاکستان کے اسلامی نظام کے حوالے سے ان لوگوں کو بھی مہیا کر دے ان کی لوگ لیبیر شروع بھی متعین کر دے لیکن گنجائش تو بنائیں سب آپ کے ساتھ مل کر جانے کے لیے تیار ہیں آج اگر ایک عالم دین جو فقہ کا عالم ہو اور مفتی ہو اگر وہ کہتا ہے کہ میں ٹرینڈ ہوں اور میں آپ کی عدارت میں پیش ہو کر شریع عدارت میں پیش پتہ ہو رہے وکیل کے وقارت کر سکتا ہوں آپ کا سارا وقارت نامہ جو ہے اس کے خلاف ایسے جا کرنے لگ جاتا ہے جی کہ نہیں جی تم کون ہوتے ہو کالی چکے ہم نے پینے ہوئے ہیں اور ملہ آ گیا جی وہ وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کر کرے گا اور مجھے پتا ہے کہ میرے دار علوم کے ایک شیخ الحجیز کے گھر میں ایک شخص تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت مجھے ذرا بتا دیجئے یہ مشارکت کیا ہے یہ مزاربت کیا ہے یہ مرابحت کیا ہے ذرا مجھے اس کی تفصیل چاہیے اور جب میرا استاد ان کو تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھاتا ہے اور سمجھاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے حضرت آپ کو اللہ عجل دے بہت آسان کر دیا آپ نے اب میں تعارف کرا دوں مہمان کہتا ہے کہ حضرت اب میں آپ کو تعارف کرا دوں میں ہائی کورٹ کا جج ہوں اور میں فیصلے دے رہا ہوں اس حوالے سے اور مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا فیصلے دے رہا ہوں میرے ضمیر نے مجھے منابت کیا اور یہاں آ کر آج مجھے اتمنان ہوا کہ یہ معاملات کیا ہیں اس کے انوانات ہم سنتے ہیں لیکن نیجی کی تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہوتی جو اس کی تعریفات ہمیں معلوم نہیں ہوتی جو تو یہ چیزیں آپ کے ملک میں جو آپ کو معاشرہ اسلامی ہے آپ کا عام مسلمان دیہاتوں میں جب تک اس کو آپ مطمئن نہیں کریں گے کہ یہ حق جو عدالت نے آپ کو دیا ہے یہ شریعت بھی دیتی ہے تب تک اس کا زمین مطمئن نہیں ہوتا سمجھتا ہے کہ میں کوئی مسئلہ ہے اس کے بیچ میں تو اس حوالے سے ایک جامعیت جو ہے وہ چاہیے اور اس جامعیت کے لیے ہی یہ ادارے بنائے گئے ہیں یہ نہیں کہ میں آپ کو مجبور کرتا ہوں کہ جب تک تم میری طرح پگڑی نہیں باندھو گے اور میری طرح کمیس سلوار نہیں ہوگی اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو کبھی اس طرح کی تصورات ہمارے ہاں موجود نہیں ہے میں آپ کو اسی پوٹ پتون میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں بغلگیر ہونے کے لیے تیار ہوں آپ کو مانے تو اسے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں میں آپ کی شہریت ہاں یہ بھی ان کا ذرا یہ بھی ان تمام لوگ آ رہے ہیں آپ جو حق مانگ رہے ہیں اپنے مکتب کے لوگوں کے لیے کہ آپ کو ازادی ہو اور اس کے ساتھ سے پیکٹس کرنے کی اور پرچار کرنے کی یہ حق آپ دوسرے مکتب کے اور مذاب کے لوگوں کو دے گئے حضرت میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کیوں اسوال کر کے ذہن تبدیل کر رہے ہیں میں کبھی مسئلہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں ریاست کی بات کر رہا ہوں میں قوم کی بات کر رہا ہوں میں مملکت کی بات کر رہا ہوں میں اس کی اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں خدا کیلئے میں مسئلہ کی بات نہیں کر رہا آپ سے نہیں یہ جو آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں بنیادی حقوق بھی یہ ہے کہ عیسائی کو اپنے عقیدے کے حساب سے حق حاصل ہے کہ وہ کیا عبادات کرتا ہے کیا رسومات ادا کرتا ہے کیسے زندگی گزارتا ہے جیسے آپ اپنے لیے حق مانگتے ہیں کیا یہ حق آپ دوسرے لوگوں کے دن کے تیار ہیں تمام تمام جس کو آپ غیر مسلم اقلیت کہتے ہیں ان کو ان کی عبادت گاہیں ان کی حفاظت ان کے اندر ان کے اپنے عبادات عبادات کے حوالے سے ان کی پوری آزادی اسلام آج نہیں کہ ہم آپ سے کہیں محروب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں جب اسلامی فوجیں شام میں داخل ہونے لگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہدایت جاری کی کہ جب آپ اس شہر میں داخل ہوں گے تو خبردار آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے بوڑے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے ان کے باغات کو تباہ نہیں کرنا آپ نے ان کے جانور اور مویشیوں کو تباہ نہیں کرنا آپ کے ان کے جو عبادت گاہیں ہیں اور ان کے اندر جو راہب ہیں اور جو بزام خیف و خدا کی عبادت کر میں مصروف ہیں ان کو نہیں چھیڑنا یہ ساری تعلیمات صدر اول میں ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ نے انسانیت کو عطا کیے ہیں اور آج بھی پوری دنیا اسلام دنیا اس رویت پہ جانے کے لیے تیار ہے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں اس میں آپ بات کریں بہت بڑے پراسپیکٹ میں میں مسلک کے دائرے میں پھنس کر بات نہیں کر رہا میں اس چھوٹے دائرے میں محصور ہو یا ارغمال ہو کر آپ سے بات نہیں کر رہا میں ایک ایک انسان کی حیثیت سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اور ایک ایسے مسلمان کے جس کا موضوع انسانیت ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے یہ بارنا یہ آپ بیان کرنا پسند کریں گے کہ آپ لوگوں میں ملی یگجیتی کانسل کے پلیٹ فارم پر دفاق ہوا کہ نہ مسلک کو چھیڑو اور نہ مسلک اپنے مسلک میں قائم رہو دوسرے مسلک کو مت چھیڑو یہ اتفاق ہوا آپ کی درمیان اس پر آپ قائم ہیں ملی یگجیتی کانسل کے پلیٹ فارم پر جو تمام مقاطب فکر کے اندر اتفاق رائے ہوا ہے اور بالخصوص صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کے ناموس کے حوالے سے وہ آج بھی متفقہ دستاویز ہے کمی صرف اتنی ہے کہ اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس پر قانون سازی بھی ہو جائے اور قانون کے اس چیز کو تحفظ دیا جائے تاکہ انفسادات کرا ساروں کا جا سکے اچھا اس میں حصول یہ ہوا کہ لکم دین اکم ولی دین تمہارا دین تمہارا میرا دین میرا اور لا اقراف الدین اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو آپ ہم جو سیکلر لوگ ہیں وہ بھی ہی کہتے ہیں لا اقراف الدین لکم دین اکم ولی دین آپ اپنا مذہب پریکٹس کریں اپنا مذہب پریکٹس کروں اس پر آپ کو کہہتا ہے جب آپ بھی کہتے ہیں کسی کے مسئلہ کو مت چھڑو اپنا مسئلہ مت چھڑو یہی سیکلر انزم ہے اس پر آپ سیکلر تو آپ کی ساری جبید علمہ ہند ہندوستان بھی ہے مون لاب الکلام عداد سیکلر سے آپ کی جبید علمہ ہند کے متفقہ صدر جنہوں نے پاکستان نہیں مانا اور ہندوستانی قومیت کا اتفاق کی حمایت کی میرے اسپیکٹ کرتا ان کے بھی ان کے خلال الزام نہیں لگا رہا وہ سیکلر تھے اور ہیں اب یہ آپ دائیں گے ہندوستان میں جبید علمہ ہند کی کانفرنس پہ تو وہاں پہ آپ کو سیکلرزم کا بہر نظر وہاں سیکلرزم حلال یا حرام نہیں یہ کیا معاملہ ہے ایسا نہیں بتائیں آپ نے آپ یہ بت کہے پھر آپ کہے یہ شیعہ بھی کہا پر ہیں آپ کے بریل بھی کہا پر ہیں صرف دو بندی مسلمان ہیں یا آپ کی تکفیری اور وہاں بھی بھائی مسلمان ہیں باقی سب فارج ہیں یہ آپ یہ کہیں اس روح میں نہ جائیں اس روح میں نہ جائیں جن کو آپ نے کہا کہ یہ سیکلر ہیں انہوں نے تقسیم کے فلسفے کو نہیں مانا آج ہم اس ریاست کے اندر رہ رہے ہیں جو مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں کی ریاست پاکستان کہلائے لہٰذا وہ حوالے وہی رہ گئے اب ہم ایک نئی ریاست کے اندر جو لا الہ الا اللہ اور مسلمان کے نام پر معرضی وجود میں آیا ہم نے اب اس اس ریاست کو جس نظریہ کی بنیاد پر معرضی وجود میں آیا ہے اس حوالے سے اب بات کر دی ہے وہ باتیں آپ چھوڑ دو نہیں نہیں اب رہی بات اور ایک گزاکت ایک گزاکت ایک گزاکت ایک گزاکت ایک گزاکت اب میری بات تو سنیانہ جی آپ نے بڑی تقیقی ایک 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 وہ یہ ہے کہ پاکستان سارے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا اگر بنا ہوتا تو چوبیس کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں نہ ہوتے اور اگر یہ ایسی ہی مستقل بنیاد تھی تو مشرقی پاکستان علیہ درہا ہوتا اور اگر یہ اتنی ہی یونیورسل بنیاد تھی تو بلوچ حقوق کا منا رہا اور پختون حقوق کا منا رہا آپ کے والد مزرگوار ان حقوق کی بنیاد پر مصطفی ہو گئے کہ بلوچستان میں حکومت توڑی گئی یہ پھر یہ مناخشے نہ ہوتے اور صبحی خودمختاری کے ایشیز نہ ہوتے اور آپ پلیڈیکل پیٹ فارم پر مناتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنس گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ریاست میں آپ کا تاریخی پسمندر کے لوگ بھی ہیں پنجابی تاریخی پسمندر کے لوگ بھی ہیں سندھی جو یہاں ہزارہ سال سے جا رہے ہیں آپ کیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت اب جائیں گے دے دیں گے کہ چوبیس کورٹ یا تشریف لیا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جی ایک قومی ریاست ہے نا اب اس قومی ریاست کے جو ریاست اب بن گئی ہے اور اس ریاست کی جو حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہی پاکستانی کہلائیں گے باہر سے اگر کوئی آئے گا تو ہندوستانی کہلائے گا جی اور اگر سعودی آئے کوئی مصری آئے سعودی اور مصری کہلائے گا پاکستانی اب نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے ایک ریاست کی ایک شناخ جو ہے وہ دنیا میں آہ متعارف کرائی ہے اور اسی کو پاکستان کہا جائے گا اور اسی کو پاکستان کہا جائے گا جو یہاں رہتا ہے جو کہ پاکستان سارے برسغیر کے مسلمانوں کے لیے نہیں بنا اگر بنا ہوتا تو چوبیس کروڑ مسلمان اس وقت ہندوستان میں نہ ہوتے اور اگر یہ ایسی ہی مستقل بنیاد تھی تو مشرق یہ پاکستان علیہ دا نہ ہوتا اور اگر یہ اتنی ہی یونیورسل بنیاد تھی تو بلوچ حقوقت بنا رہا اور پختون حقوق کا نعرہ آپ کے والد مزرگوار ان حقوق کی بنیاد پر مصطفی ہو گئے کہ بلوستان میں حکومت توڑی گئی یہ پھر یہ مناخشہ نہ ہوتے اور صوبائی خودمختاری کے ایشیوز نہ ہوتے اور آپ پلیڈکل پیٹ فارم درہ مناتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرض گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ریاست میں آپ کا تاریخی پسمندر کے لوگ بھی ہیں پنجابی تاریخی پسمندر کے لوگ بھی ہیں سندھی پسمندر جو یہاں ہزارہ سال سے رہ رہے ہیں آپ کیا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان میں آنے کی دعوت دینے جائیں گے دے دیں گے کہ چوبیس پورٹ یا تشریف لیا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے جی مردی قومی ریاست ہے نا اب اس قومی ریاست کے جو ریاست اب بن گئی ہے اور اس ریاست کی جو حدود میں جو لوگ رہتے ہیں وہی پاکستانی کہلائیں گے باہر سے اگر کوئی آئے گا تو ہندوستانی کہلائے گا جی اور اگر سعودی آئے کوئی مصری آئے سعودی اور مصری کہلائے گا پاکستانی اب نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے ایک ریاست کی ایک شناخ جو ہے وہ دنیا میں متعرف کرائی ہے اور اس ہی کو پاکستان کہا جائے گا اور اس ہی کو پاکستان کہا جائے گا تو یہاں رہتا ہے جو ایک سوال ہو رہا ہے یہ جو تشدد کہ آپ کہہ رہے ہیں مقالمہ مشکل ہے میں اور آپ بیٹھے مقالمہ کر رہے ہیں اس میں صرف ایک بات نہیں ہے وہ ہے تشدد میرے پاس پسٹول لی ہے آپ کے پاس سوسائیڈ بومبر کی جیکٹ نہیں ہے یہ جو سوسائیڈ بومبر کی جیکٹ بیچ میں آگئی ہے اور یہ بیچ میں تکفیری حضرات آگئے ہیں اور یہ جو القاعدہ والے آگئے ہیں کیا مجھے آپ بتا سکیں گے کہ کیا اس تشدد کے انصر کو بزمی رکتہ نظر سے آپ جائے سمجھتے ہیں اور کیا جہاد کا اعلان ہو سکتا ہے جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اعلان کر سکتے ہیں کیا آپ ہندوستان کے خلاف جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں پرائیوٹ گروپس اعلان کر سکتے ہیں افغانستان کے خلاف کر سکتے ہیں جہاد کے اعلان اس کی کیا شرائط ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ نے ایک جنگ بھی مسلط کر دی ہم اس جنگ میں جل بھی رہے ہیں اور پھر جن لوگوں کے حوالے سے اور جس عنوان کی بنیاد پر جنگ لڑ رہا ہے اس میں یہ سوالات بھی اٹھا رہا ہے تاکہ جو لڑائی ہو رہی ہے دوسرا فریق دفاعی پوزیشن پر بھی رہے جنگ بھی جاری رہے اور جنگ ہوگی تو خطے میں وہ موجود رہے گا جب امن آئے گا تو وہ موجود نہیں رہے گا تو جمعیت علماء اسلام رہے وہ اس تشدد کے یقین نہیں رکھتی اور ہم نے واضح طور پر تین دستاویزات پارلیمنٹ میں پیش کیے ہیں ایک دستاویز جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تنظیمات اور شخصیات نے لاہور میں بیٹھ کر ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے اقابر نے جن جن چیزوں پہ اور رسولوں پہ اور معاملات پہ اتفاق کیا تھا ہم ان متفقات کو دوبارہ موضوع بحث نہیں بنانا چاہیں گے اس کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے پشاور میں پچیس ہزار علماء کا اجتماع کیا اور جس میں تمام اقابر حتی کہ فضلہ دیوبند بھی اس میں شریک تھے جو اقابر علماء تھے بلوچستان میں ہم نے دس ہزار علماء کا اجتماع کیا اور ان تمام علماء کرام نے ان تمام واقعات کے ساتھ برات کا اعلام کر دیا اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دیوبندی اسلام اور دیوبندی مسلک میں جو ہے شدت پسند ہیں اور ساری تنظیمیں یہ اور وہ تو پھر لاہور میں دیوبندی علماء ڈیڑھ سو علماء کرام کراچی سے لے کر گل کی طور چترال تک اکٹھے ہوئے اور مجتمع طور پر کہا کہ پاکستان کے اندر اہم عزور شرعہ بھی مسلح جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے گی یہ ساری چیزیں دستاویزات ہیں ہم نے پارلیمنٹ پر پیش کی ہیں لیکن آپ ہیں کہ آپ مذہبی دنیا کی اس موقف کو نہیں پروجیکٹ کر رہے اور آپ اس جیکٹ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ اس خودکش کو پروجیکٹ کر رہے ہیں آپ اس دس علماء کو جو 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 داری پگڑی کے ساتھ اسلحہ اٹھائی ہوئے ہیں اس کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں یہ جو اس اس چھوٹے تبتے کی پروجیکشن ہے یہ آپ کی نیت کا نشاندہ ہی کرتی ہے کہ آپ در حقیقت اس جنگ میں مذہب کو ایک ڈیفنسیو پر رکھنا چاہتے ہیں اور امت مسلمہ کو دنیا جو ہے وہ ڈیفنسیو پر رکھنا چاہتی ہے لہٰذا اس جنگ کی جو بنیادی اور اصلی عوامل ہیں آہ اکیڈیمیک لی ذرا تھوڑے سا اس اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا ورنہ یہ تو صبح و شام کی ہماری بحثیں ہیں تھڑوں پر بیٹھ کر ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اصل عوامل جو ہیں اس کی بنیاد کبھی نہ مسلمانوں نے رکھی ہے نہ ان نوجوانوں نے رکھی ہے آئین سنتی ہتر میں بنا ہے جنگ آپ نے انیس سو انا تھی بھی چھیڑی آج آپ تحفظ پاکستان آرڈیننس کے نام سے یہ لا رہے ہیں کہ نائنٹین سیونٹین نائن کے قانون کو تبدیل کرنا ہے اور آپ اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو پالیسیاں اختیار کی گئی تھی اس نے ہمیں جنگ جنگ میں ڈالا ہے اور اس وقت سے ہم حالت جنگ میں ہیں یہ الفاظ ہے ان کے اندر اس وقت سے ہم حالت جنگ میں ہیں یہ ساری پالیسیاں کس نے بنائی ہم نے دنیا کی کس کس ایجنڈے پہ کام کیا ہم نے کن کن کے خدمات سر انجام دی قومی سطح پر کتنی بڑی بڑی غلطی ہے تاریخ میں ہم سے ہوئی ہم اس پر جاہی نہ رہے آج بھی ہم روزمرہ کے معاملات پر سوالات کر رہے ہیں اور معروضی اور روزمرہ کے معاملات پر ہم بحث کر رہے ہیں بہرنا بہت شکریہ اس بات کا ہم میں تو ازادی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ علماء اکرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے تشدد کو رد کیا اور پاکستان کے اندر جہاد کو رد کیا یہ قابل احسرام بات ہے ہم آپ کی مکمل اس پر ہمائیت کرتے ہیں اور یہ بات میں ایک نکتے کو واضح کر دوں یہ لفظ جہاد جو ہے نا 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 میری بات سنے لفظ جہاد کو رد کیا یہ غلط بات ہے جہاد میرے جدوجہود بھی جہاد ہے جہاد کے معنی ہے کوشر اور آپ جب کوشر کرتے ہیں ایک میدان میں نکل کر اور آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور آپ اعلائے قلمت اللہ کے لیے کرتے ہیں کیونکہ علیہ قلمت اللہ کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہے لہٰذا اس حوالے سے ہم غیر مسلح جدوجہود کو بھی جہاد کے زمنے ملاتے ہیں اور مسلح جنگ جو ہے اس کے ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے آج دنیا جو ہے گلوبل ویلیج بن گیا ہے گلوبل ویلیج میں ہم دنیا سے کٹ کر سیاست نہیں کر سکتے ہمیں دنیا کے معاملات کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا ہوگا یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تشدد کو رد کر رہے ہیں اور جہاد کی جو دوسری اکبر جو شکلیں ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں جو جو بندوق والا جہاد ہے وہ جہاد سغیر کا علاقہ ہے اور لیکن وہ پانچ ارکان اسلام میں تو نہیں ہے آپ نے پھٹا رہا بنا دیا ہو تو وہ مزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے آ کے ایک مارکٹ میں اللہ کا نعرہ لگاتا ہے نعرہ تکبیر لگاتا ہے اور وہ جاکٹ پھارتا ہے اور پچاس سو بندے آہ عورتیں اور بچے جیسے خیبر بازار میں ہوا اسے آپ کیا قرار دیں گے اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کیا اس کو آپ اسلامی ایکٹ قرار دیں گے اس کی بحث آپ مجھ سے نہ کریں نو میں نے اپسے پوزیشن واضح کر دیا آپ تالیبان کو پیغام جائے دیں کہ امدائیزان مناظرے کے لئے تیار آہا تو وہ آپ کو جواب دے رہی ہے وہ اینا صدر میں جواب والے کر رہے آجا اس سے ہم اٹھتے آپ مجھے یہ بتا ایک آخری سوال میں کروں گا پھر ہم ہاؤس کھول دیں گے تھوڑا سا کافی کھول دیں گے وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو امریکہ پاکستان جو امریکہ کے ہاتھ میں ٹول بنا جب مائدے ہوئے سیٹو سینٹو کوڑ وار پیرینڈ اس کے بعد میں ہمارے آپ کے اختلاب میں ذرا بلکہ ہم آپ کے استاد تھے آپ کے علماء کرام کے کیونکہ آپ لوگ کومنس کے شاگر تھے برنس کے شاگر میں جب آپ لوگ بقاوت کر کے گئے تھے یاد ہے آپ کو کالے پانی میں گئے تھے اور ماسکو بھی گئے تھے اس میں ہمیں آپ سے اتفاق ہے کہ پاکستان کو امریکہ کا انسٹرومنٹ نہیں بننا چاہیے تھا اور پولڈ وار میں اس کیم میں نہیں جا رہا ہے آپ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں نہیں الوجنا چاہیے تھا پاکستان کو اس میں اتفاق آپ سے اختلاف نہیں اور یہ بات کہ بھئی یہ تاثر کے جی روشن خیالی جو ہے وہ امریکہ سے نتھی ہے یہ بھی میں سمجھتا ہوں ویسی بات ہے ہم آپ کے بارے میں یا ان کے کسی اور کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں